اسلام علیکم آج ہمارا کمپنی ایبزورپشن کا سیکنڈ ڈیکچر ہے اس میں ہم جو کسٹن سالف کرے گے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا اس میں ہم جنر جنر انٹریز بھی پاس کرے گے اور ریلیزیشن کا اکاؤنٹ بھی بنائیں گے دیکھیں یہ آپ کے سامنے کسٹن ڈسپلی ہو گیا ہے کمپنی ایبزورپشن میں جو کسٹن کا فارمیٹ ہوتا ہے وہ جاتا اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بالینڈ شیٹ دے دی جاتی ہے چھوٹی سی اور اس کے نیچے کچھ ترمنٹ کنڈیشنز ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں ریکوائمنٹ ہوتی ہے جنہیں کہ ریکوائمنٹ میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں اپنے چیزیں ریکوائیڈ پوری کرنی ہے اس کسٹن میں ریکوائمنٹ میں آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کلیم لیمٹیٹ کی بکس میں انٹریز پاس کرنی ہے اور جو اوپر جو بیلنس شیٹ ہے وہ کلیم لیمٹیڈ کی ہے نائنٹین ایٹی نائن کی اس کے نیچے وائی لائن میں یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ کلیم لیمٹیڈ ایبزورپ ہوئی ہے جنوی فرس نائنٹین ایٹی نائن کو کاشیف لیمٹیڈ میں جس کی کچھ ٹرمن کنڈیشنز یہ ہے تو آئے چلے چلے کی کسٹن کو سورف کرتے دیکھیں سب سے پہلے وہ ہی ہیڈنگ ڈال دے گے ہم کیلکولیشن فور پچیس کنسیڈیشن آپ کو ہر سوال میں پچیس کنسیڈیشن کی کیلکولیشن کرنے پڑے گی اور اس کے مختلف میتھرڈز ہوتے ٹوٹل چار میتھرڈز ہوتے پچھلے لیکچر میں ہم نے نیٹ ایسٹ بیسیس کے تحت پچیس کنسیڈیشن کو کیلکولیٹ کیا تھا اس کسٹن میں جو پچیس کنسیڈیشن کی کیلکولیشن ہوئی ہوئی ہے وہ نیٹ پیمنٹ بیسیس کی تحت ہوئی ہوئی ہے کیونکہ کسٹن میں شیئرز کا ذکر آیا ہوئے دیکھیں یہاں پہ کاشف لیمٹیڈ جو ہے وہ ٹیک آور کری ہے کلیم لیمٹیڈ کو تو ہم اس طرح سے لکھیں گے پیمنٹ تو دہ شیئر ہولڈر آف کلیم لیمٹیڈ شیئرز ان کاشف لیمٹیڈ سکسی تھالنڈ شیئرز منٹی پلائے بیٹ ٹین ایچ سکسی تھالنڈ کیا ہے شیئرز ہے اور ٹین کیا ہے اس کی پر ویلیو ہے یعنی کہ ایک شیئر کی ویلیو ہے اس کو جب ہم منٹی پلائے کر دے گے یہ اماؤنٹ آجے گی سکس لیک روپیز دیکھیں کسٹن میں بھی آپ سے یہی کہا جا رہا ہے جو ٹرمنٹ کنڈیشنز نیچے دیوئی ہے کلیم لیمٹیڈ کے جتنی بھی ایسٹس اور لائیبرٹیز وہ بک ویلیو پہ ٹیک آور کی گئی ہے اور اس کے اگیز شیئرز ہولڈرز کو سکسٹی تھالنڈ شیئرز ایشو کی گئے جس کی ایک شیئر کی ویلیو ٹین روپیز ہے جب بھی کسٹن میں شیئرز کا ذکر آ جائے تو آپ نے پچیس کنسٹیڈیشن کو اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے جس طرح سے ابھی ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اور اگر کسٹن میں نیچے ٹرمنٹ کنڈیشن میں ایسٹس اور لائیبرٹیز کی ڈیٹیل دے دی جائے جس طرح سے ہم نے پچھلے آلے کسٹن میں کیا تھا دیکھیں پچھلے آلے کسٹن کو ابھی دیکھ لیتے پچھلے جو لیکچر میں ہم نے سالف کیا تھا پچھلے لیکچر کا جو کسٹن ہے وہ ابھی ہم نکال لیتے اب آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پچھلے لیکچر کا جو کسٹن ہے جو ہم نے فرس لیکچر میں سالف کیا تھا اس میں جو ٹرمنٹ کنڈیشنز ہیں دیکھیں اس میں ٹرمنٹ کنڈیشنز میں ایسٹس دیئے ہوئے سارے آپ کے اور نیچے لائیبیٹیز بھی دیئے ہوئی ہیں اکاؤنٹس پیبر کی ویلیو روٹ ٹین تھانو لپیز ہے اکاؤنٹس پیبر ہماری کرن لائیبیٹی ہوتی ہے جب بھی کسٹن میں ایسٹس اور لائیبیٹیز کی ڈیٹیل دے دی جائے تو ہم پچیس کنسیڈیشن کو اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں دیکھیں جس طرح سے یہ ہم نے فرس لیکچر مک کیا تھا اس طرح سے کمپنی ایبزورپشن کے نام سے ایک پلیلیس بنی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ وہاں پہ جا کے فرس لیکچر دیکھ سکتے اچھا ابھی کسٹن میں ہم نے چھے لائیبیٹی کی جو اماؤنٹ کیلکولیٹ کی ہے یہ ہمارے پچیس کنسیڈیشن کی اماؤنٹ ہیں وہ کمپنی ایبزورپشن کے چپٹر میں مین جو آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے وہ پچیس کنسیڈیشن کو ہی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ پچیس کنسیڈیشن کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کر لوگے تو آگے جنر جنر انٹیز بھی صحیح طرح سے پاس کرنے گے ہم لوگ اس سوال میں ہم نے جو نیکس ٹیپ کرنا ہے وہ جنر جنر انٹیز پاس کرنی ہے کلیم لیمٹیٹ کی بکس میں کیونکہ کسٹن کی ریکوائیمنٹ میں آپ سے یہی کہا جارہے گے کلیم لیمٹیٹ کی بکس میں انٹیز پاس کرنی ہے دیکھر کسٹن کی ٹرمن کنڈیشن میں کیش پییمنٹ کا بھی ذکر ہوتا تو ہم اپنی کیش کو ایٹ کر دیتے اس سکس لیک روپیز میں میں آپ کو ایکزیمپل دکھا دیتا ہوں دیکھر کسٹن میں اس طرح سے لکھا ہوتا تو ہم پچیس کنسیڈیشن کو کس طرح سے کیلکولیٹ کرتے نیچے لکھتے ہیں یہاں پہ سکس لیک روپیز کے نیچے کیش ففٹی تھاؤنڈ روپیز دونوں اماؤنٹ کو پلس کر دیتے اس طرح سے سکس لیک ففٹی تھاؤنڈ روپیز آ جاتا تو اس طرح سے ہماری یہ پچیس کنسیڈیشن کی اماؤنٹ آ جاتی میں آپ کو سارے کلوس پوائنٹس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے کونسپٹس جو ہیں وہ کلیر ہو جائے پچیس کنسیڈیشن کے حوالے سے اپنے لیکس لیکچر میں ہم اسی کرسنڈ کی جنر جنر انٹریز پاس کرے گے اور ایک ریالیزیشن کا اکاؤنٹ بھی بنائے گی ساتھ ساتھ ایبسورپشن کے نام سے ایک پلیلیس بھی بنی ہوئی ہیں ہمائے یوٹیوب چینل پہ آپ بہت سانی کمپنی ایبسورپشن کے مزید لیکچرز اس پلیلیس میں جا کے دیکھ سکتے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو چینل کو سبسکرائب کری جائے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے موسیقی